بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں حران ارفان آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹرک ایف کے کنٹینیو سٹوڈنٹ ہیں جو وہ اپنا ایڈمیشن فارم کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں اور ان کو یوزر نیم پاسورڈ اگر مل گیا ہے تو وہ ایزیلی اپنا جو چلان فارم ہے وہ فیل کر سکتے ہیں اگر یوزر نیم پاسورڈ انہیں نہیں ملا تو میں الگ ویڈیو بنا کے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے کس طرح سے کریٹ کرنا ہے تو آپ اپنی ایفنسٹی کی مین ویب سیٹ اوپن کریں گے جس کا لنک میں نے ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دیا ہے تو سب سے پہلے ایڈمیشنز میں آئیں گے اوپر لکھا ہوا ہے آن لائن ایڈمیشن فارم آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے انرولمنٹ فار کنٹینو سٹوڈنٹ آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹروفیس آپ کے سامنے آتا ہے اس میں یوزر نیم پاسورڈ مانگتا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے تو کوئی بھی یوزر نیم جو ہے پاسورڈ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں جیسے آپ کلک کے بٹن پہ زور دیتے ہیں تو یہاں آجاتا ہے کورس ریسٹریشن آپ پہلے آپشن کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں سٹوڈنٹ انرولمنٹ کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی انٹروفیس آئے گا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر ایک اور ایڈمیک لیول لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا سمسٹر ہے دوسرا تیسرا چوتھا یا پھر ادھر ہے ریپیئر اگین ریپیئر وغیرہ فیل کا ایک سبجیکٹ ہے پانچوں سمسٹر آپ کا بن رہا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سرچنگ کے اس بٹن کو کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے آ جائیں گے جی سمسٹر لکھے ہوئے جو سمسٹر آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں مثال کے طور میں میں چوتھے سمسٹر کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ زیرو فور آ چکا ہے ہے ایڈ نیو روکویسٹ تو ہم اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم جیسے اس کو کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے جو ہیں سبجیکٹ آ جاتے ہیں بہت سے تو یہاں ان سبجیکٹ کوڈ کے حساب سے جو ہے ہم یہاں سے چوز کریں گے چوز کرنے کے بعد یہاں سے جیسے ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کورس لکھا ہوا ہے کیونکہ میں اس کے پہلے سے چوز کر چکا ہوں پرنٹ آؤٹ کروا چکا ہوں یہاں پہ سمجھانے کے لئے صرف کر رہا ہوں یہاں پہ ایڈ کورس آئے گا ایڈ کورس کے بعد نیچے یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ کے کورس جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں نیچے سمیٹ کا بٹن آئے گا آپ سمیٹ کر دیں گے اس کے بعد پرنٹ آؤٹ کا آپشن آئے گا آپ اس کو چلان فارم کو پرنٹ کر لیں گے تو پرنٹ چلان فارم کس طرح سے ہوگا وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو اس طرح کا فارم ہوگا آپ کا چلان فارم اس کے دو پرت ہوں گے اور ایک فارس ٹوڈنٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے فار بینک ہوگا اگر آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں تو ایک بینک والے رکھ لیں گے ایک آپ کو دے دیں اگر آپ ایزی پیسہ جیز کیسے کرواتے ہیں یا فوت کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹرانڈ ایکشن آئی ڈی سیٹ پہ لکھ دیں اور ڈیٹ وغیرہ لکھ دیں یہاں پہ اپشن بنا ہوا ہے ٹرانڈ ایکشن آئی ڈی اور ڈیٹ کا یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے پاس سیف رکھیں آپ کی جو ہے فیس پے ہو جائے گی آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ ایسان طریقہ ہے ایڈمیشن کو بھیجنے کا کنٹینوز ٹرینڈ کے لیے تو امید ہے ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اگر کس چیز کی سمجھ نہ ہے تو آپ کوئنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن جو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ